انجروال کے علاقے میں غیر قانونی منشیات ترک اور بحالی سینٹر کا انکشاف پولیس نے سینٹر پر چھاپا مار کر بیس سے زائد افراد کو بازیاب کرا لیا موقع سے تین ملزمان گرفتار ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی کاروائی خاتون ٹیچر کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا شہباز شریف کا قومی اسمبلی حمزہ شہباز کا صبحی اسمبلی جانے کا فیصلہ شہباز شریف لاہور کی دو نشستیں چھوڑ دیں گے این ایک سو بتیس کی رکھیں گے پی پی ایک سو چونسٹھ اور ایک سو پینسٹھ پر زمنی الیکشن ہوگا حمزہ شہباز این ایک سو چوبیس کی نشست چھوڑ کر پی پی ایک سو چھالیس رکھیں گے این ایک سو چوبیس پر بھی زمنی انتخاب ہوگا این ایک سو اکتیس سے کپتان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری عدالت عثمہ نے دوبارہ گنتی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو محتل کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر امران کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا این ایک سو چوبیس میں بھی دوبارہ گنتی نہیں ہوگی ہائی کورٹ نے نولی کے مہرشتیا کی درخواست خارج کر دی گپتان کی این ایک سو اکتیس کے نشست چھوڑنے سے پہلے ہی ہمائیوں اختر متحرک زمنی الیکشن کے امیدبار کے سٹکر چھپوا کر مہم شروع کر دی سٹکر پر این ایک سو اکتیس ہمائیوں اختر کا نام اور بلے کا نشان موجود اسی حلقے سے ولید اقبال بھی امیدبار ہیں امران خان نے ابھی اس حلقے کے لیے امیدبار کا اعلان نہیں کیا عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کمیشن آفس پاکستان کے باہر احتجاج جالی الیکشن نامنظور اور الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نارے وازی احتجاج میں پیپلز پارٹی نون لیگ ایم ایم اے کے کارکنو کی شرکت کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما احتجاج میں شامل الیکشن کے لیے تیار ہیں پنجاب حکومت بنے گی اور جلڈ ٹوٹ جائے گی آصف حاشمی کی پیش گئی یوسف رزا گلانی پیپلز پارٹی کی جانب سے سردر کے امیدبار ہوں گے نئی حکومت میں کوئی خرابی کی تو احتجاجی سیاست کریں گے آصف حاشمی کی گفتگو اگر عمران خان کے پاس اکثریت ہے تو انہیں حکومت بنانی چاہیے عوام جسے چاہیں گے اقتدار اسی کے پاس رہے گا پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ بلاول بھٹو کا تھا راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو کیپ کو بھرتی کیس احتساب عدالت میں پیش عدالت نے حاضری سے استثنہ دے دیا حسن نواز اور حسین نواز کے گرد ایف بی آر کا گھیرا تنگ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے پر جاتی عمرہ کے گھر پر نوٹس چسپا ایف بی آر نے ویل سٹیٹمنٹ بھی طلب کی تھی دونوں کو نوٹس کا جواب ایک ماہ میں جمع کرانے کی محلت محکمہ پی این ڈی بھی نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب کی جانب سے صوبے میں جاری ترکھیاتی سکیموں کی تفصیلات طلب پورن فنڈنگ سے جاری سکیموں کی تفصیلات اور افسران سے ریپورٹ طلب کر لی گئی اربو روپے کھانے والی اورنج لائن ٹرین پٹری نہ چھڑ سکی فنڈس کی کمی سے منصوبہ منزید تاخیر کا شکار ہو گیا پیکش ٹو بنانے والی زیڈ کے بی کمپنی شدید مالی بہران کا شکار انجینئر سمیت ٹیکنیکل اور سیول سٹاف تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم شبورجی سے علی ٹاؤن تک تعمیراتی کام بند پورڈ اتھارٹی کی شہر بھر میں کار روائیاں تیز جی ٹی روڈ شمہ چوک میں جالی جوز تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا پچیس سو تیار بوت میں کیمیکلز اور ٹیکسٹائل کلرز برامت ملتان روڈ پر چھاپا مار کر کیچپ اور نائنی سپیکٹری پکڑ لی آٹھ ہزار کلو تیار کیچپ برامت نیلم بلوک میں ملک شاپ سید پھلڈ اروان میں جنازے پر فائرنگ کا معاملہ حل نہ ہو سکا فائرنگ کیسے ہوئی کس پر ہوئی کس نے کی ایک نئی الجن سامنے آگئی اس بیکنڈ کہتے ہیں فائرنگ مقتولین کے لواہکین نے کی ان کا اسلحہ لائسنسی ہے پولیس نے فائرنگ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درش کیا اگر مقتولین کے ورسہ نے فائرنگ کی تو مقدمہ نامعلوم کے خلاف کیوں پولیس کی ناہلی کی نئی کہانی سامنے آگئی کل ایک فائرنگ کا بیسیکلی انسیڈنٹ ہوا تھا لیکن وہ جو ہم لوگوں نے جو ہیڈن تفتیش اور جو ہے ظاہری جو تفتیش اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ انہی کے اپنی بندے تھے جنہوں نے بیسیکلی جو ہے فائرنگ کی تھی اور جو ہے ان کے گھر کے سامنے سے گذرتے ہیں انہوں نے ہوای فائرنگ بیسیکلی کی تھی کسی بھی تھانے میں سب انسپیکٹر کو ایس ایچو نہ لگانے کا فیصلہ سب انسپیکٹرز کو تھانوں میں جرنل ڈیوٹی پر تائینات کیا جائے گا جرنل ڈیوٹی نہ کرنے والے سب انسپیکٹرز کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور شہزاد اکبر نے ہدایات جاری کر دی محکمہ صحت میں تبدیلی سابقہ دور میں بنائی گئی کمپنیز اور سینٹرل سسٹم کو ختم کر دیا گیا ٹی بی ایڈز ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرامز کو ڈائرکٹر ایٹ ہیلتھ سرویسز کو ریپورٹ کرنے کے حکمات تمام اتھارٹیز دوبارہ ڈی جی ہیلتھ کو سومتی گئی شہر کی مختلف یونین کانسلز کے آٹھ چیئرمن اور ایک وائس چیئرمن مصطفی احداث چھوڑنے والے چیئرمنوں کی جگہ وائس چیئرمن کام کریں گے نیا بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگا ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر رحم خانزادہ نے واضح کر دیا کہتے ہیں لاہور کی صرف ایک مخصوص بلدیاتی نشست پر الیکشن ہوگا ٹاؤن ہال سے پیسے نہیں ملتے فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں جپٹی میر اجاز حفیظ ایک بار پھر برہم دجاوزاد کے خلاف آپریشن میں مصروف گاڑیوں کو پیٹرول کے پیسے نہ ملنے پر برس پڑے بلدیہ عزمہ کے خزانے ڈپٹی میئرز کے لیے کھل گئے سڑکوں کی مرمل سٹریٹ لائٹس کے لیے ہر ڈپٹی میئر کو پانچ کروڑ روپے ملیں گے یونین کانسلز کو فیکلز پچاس لاکھ اور ڈسٹرکٹ میمبرز کو بیس لاکھ روپے ملیں گے نگران وزیر داخلہ پنجاب شاکہ جاوید کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ قیدیوں کی دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا بولے جیلو میں قیدیوں کی تربیت سے وہ معاشرے کے پرم شہری بن سکتے ہیں تیس ہائی رس جیلو میں موبائل فون جیمرز نسٹ کر دیئے گئے قیدیوں کو صحت کی سہولیات کی پراہمی کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں مطرکہ وقف املاک بورڈ انتظامیہ کا حاجی کیم سے ملہکہ املاک پر کریک ڈاؤن رہائشیوں کو نکال کر گھروں کو سیل کر دیا بے گھر ہونے والے مکینوں کا بورڈ کے خلاف ٹائر جلا کر سخت احتجاج روڈ بلوک ٹرافک کا نظام درہم برہم احتجاج میں بزرگ اور قواتین بھی شامل میکمہ آپاشی کی غفلت الوارہ گاؤں کے مزید چار گھر دریا برد اب تک ایک سو سے زائد گھر دریا برد ہو چکے کسی نے علاقہ مکینوں کی نہیں سنی جمع پونجی دریا کی نظر ہونے پر گاؤں کے مکین سرا پہ احتجاج بجلی کی طویل بندش کے خلاف پھڑانا گاؤں کے مکینوں کا لیسکو برکی آفس کے سامنے احتجاج مظاہرین کی لیسکو انتظامیہ کے خلاف نارے بازی بجلی آتی نہیں بلد دگنا آتا ہے مظاہرین سمناباد میں لیسکو ملازمین افسران کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ایکسین سمناباد حماداللہ پر ناروہ سلوک کا الزام پر طرفی کا مطالبہ موزور بجلی چور ہو جائیں ہو شیار نیا شکھنجہ ہو رہا ہے تیار بجلی چوروں کے لیے الگ تھانے اور پولیس کی تجبیز ریلوے کی طرز پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی پولیس پر آہم کی جائے گی بجلی کمپنیوں نے منظوری کے لیے سمری پاور ڈیویزن کو ارسال کر دی پولیس کی موجودگی میں لیسکو اہلکاروں کا کام آسان ہو سکے گا تعلیم سب کے لیے خاجہ سرہ بچے بھی تعلیم حاصل کریں گے خاجہ سرہ بچوں کو دیگر بچوں کی طرح یقصہ حقوق دیے جائیں داخلے کے وقت نام مخصوص کالن میں لکھا جائے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام اصلاح کو مراسلہ جاری کر دیا سرکاری اور نیجی سکولز خاجہ سرہ بچوں کے متعلق ہدایات پر عمل کریں مراسلہ علائشیں ڈالنے والے بیکس مویشی منیوں سے مہیا ہوں گے لیو ایم سی یو سی کی سطح پر دو سو نینانوے کیمپ قائم کرے گی لائسٹاک کے ویٹنری میڈیکل کیمپ چوبیس گھنٹے پال رہیں گے کمیشنر لاہور کی ایدو رضا سے متعلق اجلاس میں افسران کو ہدایا محکمہ جنگلات کی شجرکاری مہم جللو پارک میں ڈسٹرک فوریسٹ آفیسر نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا پانچ سو پودے لگائے گئے پزائی آلودگی سے بچاؤ اور ماحول خوشکوار بنانے کے لیے پودے لگانے کی ضرورت پر زور اداکارہ محنور بھی شجرکاری مہم مشری بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن علامہ اقبال میں پودا لگایا درخت لگاؤ ماحول کو سرسبز بناو مہم یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب انتظامیہ بھی شجرکاری مہم میں پیش پیش قلبہ اور اسادزہ پودے لگانے اب ڈالین سوسائٹی جا پہنچے کشنار، بقائر اور شیشم سمیت چار سو پودے لگائے ماحول دوستی کو مزید پر رکھ دینے کار یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں ہوگی انتظامات بلدیہ عظمہ لاہور کو تخفیص میزبانی کے فرائض میر لاہور کے سپر نگران وزیرالہ پنجاب مہمان خصوصی ہوں گے تو سلامت وطن تا قیامت وطن ہر سو جشن آزادی کی خوشیاں گلی محلے، سبز، ہلالی پرچموں سے سج گئے بچے اور بڑے دل و جان سے یوم آزادی منانے کے لیے تیار پنکاروں کا ویڈیو پیغامات کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار عاطف اسلم پر قومی پرچم کی توہین کا انصاب گلوکار عاطف اسلم کے خلاف تھانہ سیول لائنز میں درخواست دائر عاطف اسلم نے امریکہ میں منقضہ تقریب میں قومی پرچم کی توہین اور بھارتی طرح نہ دایا درخواست میں موقع مدیحہ شاہ کے گھر سے 22 سالہ نوجوان کی بازیابی کا معاملہ مدیحہ شاہ نشا کرواتی ہے احمد کے بھائی کا الزام گھر والے تشدد کرتے تھے احمد میرے پاس نوکری کے لیے آیا عدکارہ مدیحہ شاہ بھی صفائی دینے میدان میں آگئی اور عدکارہ نرگس کی ایف بی آر آفیس آمد متعلقہ آفیسر سے ملے بغیر ہی روانہ ایف بی آر نے عدکارہ نرگس کا انکم ٹیکس آرڈٹ شروع کر رکھا ہے دوبارہ طلب کیے جانے کا امکان